اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہا جی اخلاقیات اخلاقیات پہ آپ نے بار بار زور دیا ان لوگوں نے ان صحافیوں نے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جن چار ناموں کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کی آپ لوگوں کے ساتھ تھی نہیں اخلاق کی نہیں ہوتی ہے ایک آدمی کو کہہ نہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں زبران صاحب میری گزاری سن لیں دیکھیں ایک میری بات سنیں گے آپ میں آپ ہی کی سن رہا ہوں نا اتنی دیر سے آپ میری بھی سن لیں اچھا آپ کی بات یہ ہوگی نا یہ آپ نے پانچوی دفعہ ریپیٹ کی بات یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں میں آپ کو طاقت سمجھ جائیں مجھے کافی چیزیں سمجھ جا رہی ہیں جو میں سوال کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ نہیں رہے میں اگر آپ نے جو اپنا بات کرنی تھی میں نے آپ کو پورا پورا ٹائم دیا آپ کی بات تین تین دفعہ ریپیٹ گئے وہ بھی سن لی میں نے میں سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو اجازت ہے آپ کی یہ میری بلکل اجازت ہے چلو سہولت سے میرا سوال سن لیں آپ نے کہا جی کہ یہ کامران خان شاہین سبائی شاہد مسعود انصار عباسی سیاست کے ٹھیکے دار نہ بنے ٹھیک ہے جی میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ حوصلہ 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 ایک منٹ حوصلے سے جی حوصلے سے میں رانہ صاحب حوصلے سے بات کریں میں ذرا سوال پہ آج ہو نا آپ نے بات جو کرنی تھی کر لی اب میرا بھی سوال چن لیں نا چھوڑا سا حوصلہ رکھیں نا صحافیوں نے انہوں نے ایک تو آپ سے میں نے پوچھا جی انہوں نے اخلاقیات سے گر کے کوئی بات کی میں سٹیپ پہ سٹیپ چلنا چاہوں گا میں ذرا سوالوں کے جواب لینا چاہوں اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے کر لیں گے ہمیں گالیاں نکالتے ہیں یہ اخلاق ہوتا ہے مگر جو ان کا بسطر تھا کہ ان کی اتنے وشت تھی ہوتی ہمارے ساتھ جو ان کے کمنٹس ہوتے ہیں بڑے پلائٹلی وہ کر کے وہ جو ہوتا ہے وہ فیلنگز ہوتی ہیں یہ ضرور نہیں ہوتا ہے کسی کو آپ گالیاں نکالنے تو وہ ہوتا ہے وہ ایسے فکریں استعمال ہوتے ہیں جس سے ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں ٹھیک آپ کے خیال میں صحافیوں کو ان کے علاوہ جو صحافی ہیں یہ جو چار نام ہیں یا ان کے علاوہ جو صحافی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں جی کہ آپ اتراثی بورٹ سب کو کریں اگر کوئی اچھی آپ کے اگر کہنے کا مطلب یہ ہے رانہ صاحب اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی آپ کی حکومت کی اچھائیاں ہیں ان کو بھی سامنے لائیں جو برائیاں ہیں ان کو سامنے نہ لائیں میں نے برائیاں بھی لائیں میں نے کہتا ہوں دیکھیں نا آپ اپنی ہم اشلاح کریں گے اگر ہم کو غلط چیز کریں گے تو آپ اس پر اگر پوزیٹیو ٹیٹسیزم ہوگا تو اس پر کریں گے اگر کوئی بلوچستان پیکچے جا گیا ہے تو کسی نے نہیں باہت کی کہ یہ بڑا ایشو تھا جو ٹھیک ہے ملکہ ٹھیک ہے نہیں وہ آپ لوگوں کی بہت بڑی کامیابی ہے جی آپ کی حکومت کی بہت کامیابی ہے دوسری چیز میں پوچھنا چاہوں گا رانہ صاحب میرے پر ٹائم کم ہے میں ذرا گزارش کرنا چاہوں گا میرے پر ٹائم کم ہے دوسرا آپ نے کہا جی کہ یہ لوگ سیاست کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور یہ سیاست کے ٹھیکے دار نہ بنے اب سیاست کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اس قسم کی لینگویج جو آپ صافیوں سے یوز کریں تو وہ ٹھیک رہے گا میں نے نہیں سیاست کا ٹھیکے دار کا لفظ استعمال کیا آپ میری تقریز ذرا سن لے ہوتے میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اچھا آپ کے پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں رانہ صاحب یہ آپ کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں میرے پارٹی کر رہے ہیں میں نے جتنی بھی اسیمبلی دیکھتی ہیں آج تک میرا ایک بھی ریمارک سکھانا کبھی ایک پنچ نہیں ہوا تھا میری تقریبا لفظ بھی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری ایک بڑی بہت بڑا کلر ہے جو ہے یہ جو ہے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا یہ ان کو باعث نہیں ہونا چاہیے ان کو بالکل اکراؤس دی بورڈ سب پر اکراؤس دی بورڈ کی جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں اکراؤس دی بورڈ کے آپ کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بات کریں یہ بات کہہ رہے ہیں آپ میاں نواز شریف صاحب بھی بہت دنیا یا ان کیم کے خلاف بات کریں یا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بات کریں کس کیا کہہ رہے اکراؤس دی بورڈ سے بیان کریں تفصیلاً بتائیں یہی چیزیں آپ کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہی چیزیں کیا کرتے ہیں رہنہ صاحب آپ بتائیں نا ایک راستہ بورڈ سے کیا مراد ہے آپ کی وہ ذریعہ تفصیلیں بتا دیتا کہ ہم آپ سے سیکھ لیں کچھ عوام سمجھ لیں کچھ آپ سے عوام سمجھ لیں کچھ آپ سے عوام نے سمجھا تھا تو ہمیں پیپلز حکومت دیتی ان کی ووٹ کی عوامی طاقت کے ذریعہ ہم جہاں پر آئے تھے اور وہ سمجھتی ہیں کس وقت جو ہو رہا ہے کیا یہ پیپلز پارٹی کو حکومت کیلئے جو کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ اکراس بورڈ آپ کہتے ہیں دوبارہ دوبارہ کہتا ہوں تاکہ برابری کی بنیاد پر آپ تریٹ کریں جو چیز ہم اچھی کرتے ہیں وہ بھی لکھیں اگر ہم غلط کرتے ہیں اس کی تنقید کریں یہ نہ صرف آپ ایک تنقیدی پہلی نکال کر اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو ہم فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں انہیں ایک بات نہیں سمجھا رہی ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے میری سمجھ سے باہر آپ کہہ رہے ہیں جتنا سمجھا سکتا ہوں میرے خیال میں نہیں سمجھا پا رہے ہیں میں اسی لئے آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ نہیں سمجھا پا رہے جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب آپ نہیں دے رہے آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ ہم نے جب این ارو کو آیا ہے تو ہم نے اس پہ کہا ہے این ارو آ گیا این آروں میں آپ نے کہہ دیا دی کہ عدالت کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں آپ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں آگے چلیے نا اکراس دا بورڈ کی بات کر رہا ہوں اکراس دا بورڈ کا آپ بتائیں نا مجھے اکراس دا بورڈ سے آپ کی کیا مراد ہے میں کہتا ہوں جی جو جو میں کہہ رہا ہوں نا میں اس کو آپ کو بڑا واضح طور کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی پارٹی کو علاقہ صرف اس کی کریکٹر اسیسنیشن نہیں ہونی چاہیے جو جو لوگ یہاں پر رہے ہیں بہت بہت یہاں پر کرزے بھی مارک ہوئے ہیں یہاں پر لوگوں نے بڑی بڑی یہاں پر چیزیں کیا ان کو بھی سامنے لائیں خالی یہ نہ لائیں اچھا جی وہ کون سا لوگ ہے جی رانے صاحب وہ کون سا لوگ تو میں تو ادھر کوئی میرے پاس تو دو لسٹ نہیں ہے نا کوئی میں تو نہیں چلے آپ ایک دو نام بتا دیں میرے پاس تو میں کہہ دوں یہ میں کہہ دوں جن کے ساتھ لائیں آپ سب کو لائیں سامنے لائیں تاکہ یہ ونس فور آل یہ ساتھ لہ ہو جائے رانسران صاحب پھر آپ بات بھی کرتے ہیں پھر آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں آپ پر نام لیں میں زندگی میں کمی بیک فٹ پہ نہیں گیا ہوں چلے آپ زندگی میں بیک فٹ پہ تو آج کیوں جا رہے ہیں میں نے جب بھی سیاست کیا نا آپ میری ذات کا آپ پتہ کر لیں کہ جب میں میں نے سیاست کیا نظریاتی کیا اور اپنے پارٹی کے لیے کیا چلے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے نظریاتی کیا آپ نے اپنی پارٹی کے لیے کیا لیکن ابھی بتا دیں ان ناموں نام دے دیں وہ آپ میرے مجھے آپ کامیٹی نیشن سیملی کے بعد چلے گئی ہے وہ آپ وہاں سے کلیکٹ کرنا ہے وہ نہیں وہ راستے مجھے بھی پتہ مجھے آپ راستہ نہ دکھائیں مجھے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے لے لیں نہیں وہ مجھے راستے پھر مجھے آپ دکھا رہے ہیں آپ خود جواب نہیں دیں جس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں رانہ صاحب اس سے ایسا نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی والے تھوڑ سے بکلاہٹ کا شکار ہوگے آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہے پیپلز پارٹی نے بکلاہٹ کا کیوں شکار ہونا ہے آپ کی باتوں سے تو یہ ہی لگ رہے جمہوری طریقے سے آئی ہے آپ کو لگ رہا آپ کی اپنی پرسیکشن ہوگی پیپلز پارٹی بکلاہٹ کا شکار نہیں ہوتی ہے پیپلز پارٹی آپ کی سٹیٹمنٹ سے مجھے لگ رہے آپ سٹیٹمنٹ آپ کو لگ رہا ہے پگر لوگوں کو نا لگ رہا ہو آپ کی پرسیپشن میری آپ کا مطلب ہوسکتی ہے چلیں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ لیکن آپ نے میرے سوالات سوالات کا جواب نہیں دیا جو آپ کا جواب مل گیا ہے لوگوں کو let the people decide what I've said آنی جی بلکل ٹھیک ہے let the people decide but then again آپ نے جو میرے سوالات تھے ان کا جواب آپ نے نہیں دیا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئے ہیں اور وہ جو جنہوں نے سمجھ نہیں ان کو ہی پہنچ گئی بات چلیں پھر آپ اشاروں کناروں میں بات کریں اس اشارے کناروں میں پھر یہ نہ دیر نہ ہو جائے بہت بہت شکریہ جی جی پیبرز پارٹی پنجاب کے صدر جی رانہ افتاب محمد صاحب اور کل سینئر صبحی وزیر راجہ ریاض صاحب نے جو بیانات دیئے آپ کے سامنے ہے جی فیصلہ آپ خود کر لیں وہ کوئی ملک توڑنے کی بات کر رہے دی پرونچل منسٹر پنجاب کے راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں جی پیبرز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو ملک ٹوٹ جائے گا اور آج آپ کے سامنے پنجاب کے صدر رانہ افتاب احمد صاحب کا کہنا یہ ہے جی کہ اگر کچھ صحافیوں کے انہوں نے نام لیے کامران خان شاہین سبائی شاہد مسعود اور انصار عباسی صاحب کا نام لیا اور انہوں نے کہا جی کہ سیاست کے ٹھیکے دار یہ لوگ نہ بنے اگر سیاست کے ٹھیکے دار بنیں گے اور حکومت گرانے کی کوشش کرنے والوں کے ہاتھ کٹ دیے جائیں گے سوالات کے جواب نہیں دے رہے جی وہ لیکن پتہ نہیں وہ کہتے جی میں نے اشاروں کناروں میں کچھ جوابات دے دی ہے جن کو سمجھ آنی ہوگی آ جائے گی پٹ دین اگین میرے سوالوں کے جواب انہوں نے نہیں دیئے شاید بکلاہٹ کا شکار ہے اس پر پیپلز پارٹی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ خود دیکھ لیجئے مجھے تو ایک بریک لیجئے کریں موسیقی